وقال عز و جل یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجارہ علیہا ملائکت غلاب شداد لا یعزہون اللہ ما امرہم ویفعلون ما امرون حضرات ابھی خدمہ مسلنا کے بعد صورت التحریم کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے مقاتب ہو کر اپنی اور اپنے اہل و ایال کی فکر کرنے کی تلقین کی ہے تعلیم دی ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و ایال کو نارے جہنم سے بچانے کی پوری پوری کوشش اس زندگی میں تمہیں کرنی ہے اللہ نے کہا ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچالو کہ وقودوہ الناس والحجارہ جس کا اندھن لوگ ہوں گے پتھر ہوں گے اور اس آگ پر اس جہنم پر ایسے سخت مزاج اور درشت طبیعت کے فرشتے معمور ہوں گے جو الوحی کریں گے جس کا حکم انہیں ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی کبھی نافرمانین نہیں کریں گے حضرات ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں دعوت دی گئی ہے کہ محمد سے ہر شخص سب سے پہلے اپنی ذات کو نعرے جہنم سے بچانے کی فکر کرے اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر والوں کو نعرے جہنم سے بچانے کی فکر کرے حضرات اس آیت کو انوان اور موضوع بنا کر میں آج آپ کے سامنے اولاد کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اولاد زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا اولاد مل گئی تو سمجھئے کہ اسے زندگی کی ایک عظیم نعمت مل گئی اور جو اولاد سے محروم ہے تو وہ ایک نعمت سے محروم ہے جس محرومی کا حساس اسے زندگی بھر تڑپاتا رہتا ہے قرآن کہتا ہے زندگی میں رونق اولاد سے ہے گھر میں رونق اولاد سے ہے خاندان میں رونق اولاد سے ہے اللہ نے کہا کہ ہاتھ میں اگر مال ہو گھر میں اگر اولاد ہو مال اور اولاد سے زندگی میں رونق ہے یہ زندگی کی چمک ہے یہ اور زندگی کی زینت ہے یہ مال اور اولاد قرآن مجید کا جب ہم متعلق کرتے ہیں بھائی تو قرآن مجید اولاد کے سلسلے میں دو نظریے پیش کرتا ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اولاد کو ایک نعمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے اولاد بڑی نعمت ہے اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اولاد کو ایک امتحان ایک فتنہ اور ایک آزمائش اور دشمن کے طور پر پیش کیا گیا ہے اللہ نے کہا حضرت نوہ علیہ السلام کے زبانی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارًا اپنی قوم کو نصیحت کرتے نوہ علیہ السلام نے کہا توبہ کرو استغفار کرو استغفار کروگے تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تم پر موصلہ دار بارشیں بھیجے گا وَيُمْدِكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور اللہ تمہیں مال کی نعمت سے نوازے گا اولاد کی نعمت سے نوازے گا دیکھیں اس آیت میں اولاد کو نعمت قرار دیا گیا اور ایسی اور کئی آیتیں ہیں جن میں اولاد کو نعمت قرار دیا گیا کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں اولاد کو امتحان اور آزمائش قرار دیا اللہ نے کہا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں امتحان ہے آزمائش ہے اور سور تغابن میں تو بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمِنَ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَحْزَرُوْهُمْ اے ایمان والو تم میں سے بعض کی بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں تم میں سے بعض کی بیویاں تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں زندگی میں ان سے آگاہ رہو بچے رہو یہ دونوں تصور اپنی جگہ بجاہ ہیں اولاد اگر صالح ہو نیک ہو متقی ہو متی ہو فرما بردار ہو تو زندگی کی عظیم نعمت ہے اور اولاد اگر بگڑ جائے بد اخلاق ہو بد کردار ہو نافرمان ہو تو واللہ زندگی میں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں انسان کے لئے اس سے بڑا عذاب نہیں کہ اولاد بگڑ جائے نہ دن میں سکون نہ رات میں سکون ماباپ کے لئے اگر اولاد بگڑ گئی تھو اس لئے حضرات اولاد کی نعمت ہم میں سے اکثر کو ملتی ہے اس نعمت کو نعمت بنانے کے لئے ماباپ کو محنت کرنے پڑتی ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنے پڑتی ہے انہیں ماباپ کی اولاد نعمت بنے گی جو ماباپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنی اولاد کہتے ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہو اور ماں ہونے کی حیثیت سے ماں اپنی ذمہ داری ادا کرے باپ ہونے کی حیثیت سے باپ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور دونوں مل کر ماں باپ ہونے کی حیثیت سے شریعت نے جو ذمہ داریاں اولاد کے تھی ان پر آئیت کیے وہ ادا کریں گے ایسے ہی ماں باپ کے حق میں اولاد نعمت بنتی ہیں اور والدین کی ذمہ داریوں کا سفر شروع ہوتا ہے پیدائش کے دن سے شریعت کہتی ہے بچہ پیدا ہوا حقیقہ کرنا اور اچھا نام رکھنا ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کل ساتھ میں دن حقیقہ کرو اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے جانور زبا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو لڑکا ملا ہے تو دو جانور اور لڑکی ہے تو ایک جب تک ماں باپ یہ حقیقے کا ذمہ داری ادا نہیں کریں گے بچے کی جان گویا رہن میں رکھی رہتی ہے حقیقے کے جانور کے عبض ضروری ہے جو ماں باپ عقیقہ کر دیتے ہیں ساتھ میں دن اور اگر کسی وجہ سے مالی پریشانیاں نہیں تھوڑا دیر سہی سے بہرحال کرنا ہے ذمہ دار ماں باپ مالی استطاعت رکھتے ہوئے مالی طاقت رکھتے ہوئے عقیقہ نہ کرنا یا مالی طاقت رکھتے ہوئے خامقہ ساتھ میں دن سے ٹالنا اچھی بات نہیں ہے ساتھ میں دن عقیقہ کر دینا چاہیے پھر اچھے نام رکھنا چاہیے اچھے نام رکھنا چاہئے شرکیاں نام جن ناموں سے شرکیبو آتی ہو عبدالنبی نام رکھ دیا عبدالرسول نام رکھ دیا عبدالکعبہ نام رکھ دیا یہ سب شرکیاں نام ہیں جن سے شرکیبو آتی ہے اور آج کل یہ ایک بڑا رواد چل پڑا ہے کہ نئے نئے نام رکھنے کی جستجو لوگ چاہتے ہیں کہ بچے کو ایسا نام دیا جائے جو دنیا میں آج تک ازی نے نہ رکھا یہ سب خامخا کے تکلفات ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں حب الاسمائیل اللہ عبداللہ و عبدالرحمن اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے اس سے عظیم نام اور کیا ہوگا کہ اللہ کو پیارا ہو یہ نام اللہ کے اسمائے حسنہ صحابیات کے نام ہیں تابعیات کے نام ہیں حضرات صحابہ اکرام کے نام ہیں انبیاء کے نام ہیں ایسے نام اپنے بچوں کے رکھنے چاہیے اس لئے کہ ایک بات یہ بھی ہے ناموں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے سعید بن مسیب ان کے دادا کا نام تھا حضن حضن کے معنیات ہیں رنج و غم کے پیارے نبی نے کہا نام بدل لو نام بدل لو انہوں نے کہا اللہ کے نبی امی اببہ کا رکھا ہوا نام ہے چھوڑ دیجئے نا کہا چھوڑ دو ان کے پوتے سعید بن مسیب کہا کر دیتے کاش کے میں ہمارے دادا نے پیارے نبی کی نصیحت سنی ہوتی نام بدلہ ہوتا ان کے نام کا معنی تھا رنج و غم سعید بن مسیب فرماتے ہیں ہمارے گھرانوں میں ہمیشہ رنج و غم رہا تھا ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی ہیلے سے رنج و غم کا محول رہا کرتا تھا بساوقات ناموں کا اثر پڑتا ہے اچھے نام رکھنے چاہئے پھر اہلی علی فرماتے ہیں جب بچہ بولنے لگتا ہے گفتگو کرنے لگتا ہے کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے کوشش کرنی چاہیے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کی تلقین کروانے کی توحید سب سے پہلے اس کی زبان جب بولنے لگتی ہے لڑکھڑاتی زبان سے ہی سہی لا الہ الا اللہ بلواو اس لڑکھڑاتی معصوم زبان کا لا الہ الا اللہ اللہ کو بہت پسند آئے گا پیارے نبی فرما دیں اللذی یقرأ القرآن ویتتعو فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے بڑی مشقت سے پڑھ رہا ہے لیکن بڑی جستجو کر کے پڑھ رہا ہے اللہ کو ایسے بندے کی تلاوت بڑی پسند آ دی ڈبل عجر و ثواب سے نوازتا ہے ایسے ہی یہ معصوم زبانیں یہ ننے معصوم بچے اپنی پیاری زبان سے جب اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے لا الہ الا اللہ کہیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اشہدو ان لا محمد نابدو ہو پڑھیں گے وہ رسول ہو پڑھیں گے لڑ کھڑاتی زبانوں سے کچھ الٹا سیدھا ہی زہی رب العالمین ان کی یاد آئیں بہت پسند آئے گی اور اسی طرح سے حضرات والدین کے ذمہ داری بنتی ہے بچپن سے ہی بچوں کی صحت کی فکر کرنا جسمانی صحت کی اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت ہے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے جسمانی صحت کی فکر کرنا عرب میں ماحول تھا دیکھئے رواج تھا کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا تھا رضاعت کے لیے دائیہ کے حوالے کیا جاتا تھا دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو کہ ابتدائی چند مہینے ایک سال دو سال وہ دیہاتی عورتوں کے پاس رضاعت کرتے تھے ان کا دودھ پیا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ دیہات والوں کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں شجاعت جوامردی بہادری جفاکشی حمد دیہاتی خواتین کا کی رضاعت ہونے سے وہ ساری خوبیاں بچے میں آئیں گی اور جسمانی اعتبار سے دیہاتی جیسے مضبوط ہوتے ہیں وہ توانائی بچے میں آئے گی اور یہی وجہ تھی پیارے نبی بھی حلیمہ سادیہ کے حوالے کیے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیہات میں رضاعت ہوئی یاربوں کا عام رواج تھا اور اس کے پیچھے یہی حکمت تھی بچوں کی جسمانی نشونما اور بچوں کی بچپن سے ہی جسمانی صحت کے فکر اسی طرح سے حضرات ماباب کے ذمہ داری بنتی ہے بچے جب چھوٹے رہتے ہیں شیعتین سے ان کی حفاظت کی فکر کرنا شیعتین کے حملے ہوتے ہیں شیعتین کی نظر لگتی ہے بچوں کو بچپن میں انسانوں کی بھی خوب نظر لگتی ہے بچوں کو شیعتین کی بھی خوب نظر لگتی ہے بچوں کو شیعتین سے حفاظت کی فکر کرنا بھی ماباب کے ذمہ داری ہے اس لئے اور یہ فکر کہاں سے شریعت نے تعلیم دی جب ازدواجی تعلقات جس گھڑی قائم ہوتے ہیں وہیں سے یہ فکر کیا دعا سکھائی گئی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا ازدواجی تعلقات کے موقع پر یہ مسلم دعا سکھائی گئی اللہ کا نام لے کر اللہ ہماری بھی شیطان سے حفاظت فرمالے اور جو اولاد تو ہمیں دینے والا ہے اس اولاد کی بھی شیطان سے حفاظت فرمالے اللہ نے بھی فرماتے ہیں شام ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد جب اندھیرہ چھاتا ہے آپ نے فرمایا سورج ڈوبنے کے بعد جب رات کا اپتدائی اندھیرہ رہتا ہے یہ شیعتین کے انتشار کی گھڑی ہے شیعتین کے پھیلے کی گھڑی ہے گلیوں میں سڑکوں میں چوراہوں میں شیعتین بھوما کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو کے اندھیرہ چھانے لگے اپنے گھر کے دروازے بن کر دو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو آج دیکھو مغرب بات سے ہی شاہدک سڑکوں میں گلیوں میں بچے کھیلتے رہتے ہیں یہ وہ وقت ہے جو سنت رسول کے مطابق دیکھا جائے بچوں کو گھروں کے اندر رکھنے کے روکے رکھنے کا وقت ہے یہ شیعتین کے انتشار اور پھیلاو کا وقت ہے ان عوقات میں ان گھڑیوں میں ہمارے بچے گلیوں میں چوراہوں میں کھیلتے رہیں گے تو شیعتین ہمارے بچوں پہ اثر انداز ہوں گے ان کی اخلاق پہ بھی ان کے کردار پہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو آپ کے دو پیارے نواسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ نظرِ بد کی دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اوئی زکو ما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین اللام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں مچوں اسماعیل علیہ السلام عسנق علیہ السلام کو اسی دعا کے ذریعے سے دم کیا کر دے تھے اور میں بھی تمہیں اسی دعا کے ذریعے سے دم کر رہا ہوں حضرت حسن اور حسین اپنے دونوں نواسوں سے مقاتب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دم کر دے تھے اور کہا کر دے تھے بچوں کو بچپن سے ہی عبادت کی تعلیم دینا ریاضت کی تعلیم دینا نماز کی تعلیم دینا کا شوق دلانا دینی تعلیم دینا چھوٹی چھوٹی باتیں بچپن سے ہی سکھانا یہ بھی ذمہ داری ہے مرو اولادکم بالصلاح وہم ابناؤ سبع سنین وزربوہم علیہ وہم ابناؤ عشر سنین ہاں کہا کہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو سات سال کے ہو گئے تمہارے بچے نماز کا حکم دو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سات سال سے پہلے نماز کا احتمام نہیں ہونا نہیں نماز کا احتمام تو بچپن سے ہی ہونا ہے لیکن سات سال عمر کا ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں سے بچے کے اندر شعور آتا ہے تمیز آتی ہے بچہ نفع و نقصان میں تمیز کرنے لگتا ہے دوست دشمن میں تمیز کرنے لگتا ہے یا سات سال کی عمر سے اس سے پہلے ماباپ پڑھ لے جاتے رہوں گے ماباپ پڑھواتے رہوں گے سات سال کی عمر سے بچے کو خود جانا چاہیے سات سال کے تمہارے بچے ہو جائیں نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں دس سال کے ہو کے نماز چھوڑیں تو نماز چھوڑنے پہ انہیں مار بھی سکتے ہو اور حدیث سلف کے طرح سے پتا چلتا ہے کہ عبادت پہ اُبھارنے کے لیے تعلیم پہ اُبھارنے کے لیے شوق دلانے کے لیے کچھ ترغیبات بچوں کو کچھ انام دینا کچھ پریز دینا کچھ ہدیہ دینا کچھ گفت کرنا شوق دلانے کے اچھی بات ہے ابراہیم بن عدہم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے زاہد بڑے عاوید بڑے محدث وہ کہتے ہیں میرے ابو بچپن میں مجھ سے کہتے تھے ابراہیم جتنی حدیثیں سن کر آوگے ایک ایک حدیث پر ایک ایک درہم دوں گا تو ابراہیم بیتاً عدہم فرماتے ہیں ان درہموں کی جستجو میں میں محدثین کے حلقات میں حاضری دیتا تھا اور زیادہ سے زیادہ حدیثیں سن کے آتا تھا اور ابو کو وہ حدیثیں سناتا تھا کہتا آج میں نے اتنی حدیثیں سنیے لہٰذا اتنے درہم مجھے آپ دے دیجئے یہ بچپن سے یہ شوق دلانے کے لیے یہ ترقیبات ہونی چاہیے اور عملی اعتبار سے آپ اسے اپنا کے دیکھئے بچوں کی دربیت میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے بڑا کردار ہوتا ہے صحابیات بھی فرماتی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزے رکھوایا کرتی تھی ننے بچوں سے اور مسجدوں میں لایا کرتی تھی انہیں بھوکے بچوں کو جب بھوک سے وہ بچے رونے لگتے ہم کھلونے دے کے ان کے دل پہلا آیا کرتی تھی بچے کو کھلونے سے بڑھ کر اور کیا چاہیے جب کھلونا مل جاتا تھا وہ بچہ اپنی بھوک کو بھل جاتا تھا اور مہو ہو جاتا تھا اس طرح بچوں کو ترقیبات کے ذریعے انعامات کے ذریعے حدیعے وغیرہ دے کر عبادات کی تربیت دینی چاہیے اور علم کی ترقیب انہیں جو ہے دلانی چاہیے حضرات والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے اولاد کے تہیں وہ تربیت ہے تربیت ہے آپ ڈاکٹر بنا دی ہے اپنے بچے کو لائر بنا دی ہے اپنے بچے کو انجینئر بنا دی ہے اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنا دی ہے سب کچھ بنا لو کوئی بات نہیں لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ سے حشر کے میدان میں یہ سوال نہیں ہوگا تم نے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا تم نے لائر کیوں نہیں بنایا تم نے انجینئر کیوں نہیں بنایا تم نے سائنٹسٹ کیوں نہیں بنایا آپ سے اور مجھ سے یہ سوال ضرور ہوگا تم نے توحید کی تعلیم اپنے بچوں کو دی کی نہیں تم نے محبت رسول اور اتباع رسول کا سبق اپنے بچوں کو پڑھایا کی نہیں تم نے نماز کی تعلیم اپنے بچوں کو دی کی نہیں حسن اخلاق کی تعلیم تم نے دی کی نہیں تربیت کے زیور سے تم نے اپنے بچوں کو آرازتہ کیا کی نہیں ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اچھی سکول میں پڑھا دیئے اچھی کالیج میں پڑھا دیئے اچھی جگہ شادی کر دیئے اچھا جاب ہم نے دلا دیا ماں باپ ہونے کی حصے سے پوری ذمہ داری ہم نے ادا کر دی بلکل نہیں یہ بہت بڑی بھول ہے دنیاوی لحاظ سے آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے اخروی اعتبار سے اور حشر کے عدالت کی حشر کے میدان کی جواب دہی کے اعتبار سے ہم اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے سبق دوش اور فارغ نہیں ہو سکتے جب تک کہ حسن اخلاق اور اچھی تربیت کے زیور سے آرازتہ نہ کر ما نحل والد ولدہ افضل من عدب حسن یہ حدیث کرچہ اس کی سند متقلم فی ہے ترمیزی اور احمد کی روایت ہے سند پہ کلام ہے لیکن شریعت کے دوسرے نصوص اس کی تاہید کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑا کوئی اور انام نہیں دیا ہے اچھی تربیت سے بڑا کوئی اور انام نہیں آپ نے اپنے بچے کے انام بڑا بنگلا کر دیا آپ نے اپنے بچے کو کوئی بڑی کار دلا دی آپ نے اپنے بچے کو کسی انچے خاندان میں شادی پیارے نبی فرماتے ہیں صد سے بڑا انام جو باپ ہونے کی حصے سے اپنے بچوں کو تم دے سکتے ہو وہ زیور تربیت ہے زیور عدب ہے زیور اخلاق ہے اس سے بڑا کوئی انام ہو نہیں سکتا کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایمان کی تربیت عقیدے کی تربیت اخلاق کی تربیت اور عدب کی تربیت اس سے بڑا انام کسی باپ نے اس دنیا میں آج تک کسی اپنی اولاد کو نہیں دیا ہے اسی تربیت کے نفت نظر سے شریعت کہتی ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو دینداری کو بنیاد بنا کر رشتوں کا انتقاب کرو تُنکَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعَ دین کی بنیاد پر رشتوں کا انتقاب کرو دین کی بنیاد پر لڑکیوں کا انتقاب کرو اور دین کی بنیاد پر جو رشتیں منتقب ہوتے ہیں ان زندگی میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے بچے ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں بچوں پر ماں زیادہ وقت لگاتی ہے بچے ماں کے ساتھ زیادہ لگے رہتے ہیں ماں جتنی سوری رہے گی ماں جتنی صدری رہے گی ماں کے اندر جتنی شاہستگی رہے گی ماں کے اندر جتنی تربیت رہے گی اس کا عقص بچوں پر ضرور پڑتا ہے وہ اثر بچے ضرور قبول کرتے ہیں آج کل دیکھیں یہ کیا صورتحال ہے محبت ہو گئی شادی کر لی عشق ہو گیا شادی کر لی نہ عقیدہ دے گا نہ ایمان دے گا نہ اخلاق دے گا نہ کیریکٹر دے گا نہ سیرت دے گی بس صورت دے گی صورت پسند آگئی اور اس کو بیوی کے طور پر اپنا لیا ظاہر بات ہے کہ کل کے روز بچوں کی دربیت کا کیا حال ہوگا بچوں کا کیا حال ہوگا بساوقات بچے پڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی ہسٹری محلے والوں سے سن دے ہیں کہانی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے محبت کر کے شادی کی دی ہمارے ماں باپ نے عشق کر کے شادی کی دی کیا ہوگا بچوں کی دربیت کا دین کی بنیاد پر اخلاق کی بنیاد پر رشتے کرو دین کو بنیاد بنا کر رشتے رشتے اپنے لڑکوں کے لئے لڑکیاں ڈونڈو لڑکیوں کے لئے لڑکے ڈونڈو اس کا نتیجہ ہے زندگی میں کچھ الگ دیکھو گے اور حضرات دیکھیں ایک بات یہ بھی رہے ترمیت اولاد میں لازمی چیز ہے نرمی نرمی شفقت محبت سختی کوئی کام نہیں دے گی جب دیکھو ڈانٹھنا جب دیکھو غصہ کرنا اور باز نا تجربے کار ماباپ تو ایسے ہوتے ہیں لگڑی سے پٹائی کرنا جانوروں جیسی مار اولاد کو حیوانیت کی مار شریعت میں اسی مار کی اجازت قطعن نہیں ہے تربیت ہمیشہ نرمی سے ہوا کر دیئے محبت سے ہاں در رکھنا پڑتا ہے خوف رکھنا پڑتا ہے در رکھو خوف رکھو اپنا بھی خوف رکھو اپنے سے پہلے اللہ کا خوف دلاؤ پس ہم نے ایک صحابی کو نصیت کرتے فرمایا اخف ہم فاللہ اپنی اولاد کو اللہ کا ڈر دلاؤ ڈر رکھنا چاہیے والدین ذرا ڈر رکھیں خوف دلائیں سب سے مارنا یاد رکھو جو ماباپ اپنی اولاد کو بہت زیادہ مارا کرتے ہیں وہ ماباپ اپنی اولاد کو باغی بنا رہی یا اولاد بڑی ہونے کے بعد بغاوت کرے گی وہ ماباپ کے ظلم کو یاد رکھے گی باپ کیسے پیٹا کرتا تھا ماں کیسے پیٹا کرتی تھی یہ چیز بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا کرے گی شفقت اپناو شفقت کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے نرمی سے تربیت ہوتی ہے محبت سے تربیت ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے نواز رسول آپ نے اٹھایا اٹھا کے بوسا لیا بازو ہی اقراب انحابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے آپ بوسا لے رہے ہیں میرے دس بچے ہیں آج تک میں نے کسی کا بوسا نہیں لیا پیارے نبی نے کہا یہ کون سے کمال کی بات ہے من لا يرحم لا يرحم جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا اپنے بچوں کا تم نے آج تک بوسا نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازے کا بوسا لے رہے تھے شفقت بہت بڑی چیز ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم حدیث دیکھی جس گھر والوں کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس گھر والوں کے مزاج اور طبیعت میں نرمی ڈال دیتا ہے باپ بھی نرم مزاج کا ماں بھی نرم مزاج کی اولاد بھی نرم مزاج کی سمجھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اس گھرانے کے ساتھ اللہ نے خیر چاہا ہے اذا اراد اللہ بی اہل بیت خیرا ادخل آلیہم الرفق بیجا سختی سے بیجا تشدد سے یاد رکھو کبھی تربیت نہیں ہوا کرتی ہے اور ایک بات یہ بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے توجہ بچپن سے ہی دینا چاہیے بچ سا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ہم لوگ بچوں کی بہت ساری غلطیوں کو درگزر کر دیں کیا بول ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے گالی دے رہا چھوڑا ابھی تو بچہ ہے جھوڑ بول رہا ابھی تو بچہ ہے کسی کا پینسل چھوڑا کے اسکول سے لالی ابھی تو بچہ ہے چھوڑی بچیاں ہیں نیم برانہ لباس پہناتے ہیں بچپن ہی سے ہم ان کی حیاء کے ساتھ کھلوان کرتے ہیں ان کی شرم کے ساتھ کھلوان کرتے ہیں یہی کہہ کر ابھی تو بچہ ہے اب تربیت کا وقت یہی ہے تربیت کی عمر یہی ہے ذہن بننے کی عمر یہی ہے فکر کو رجحان دینے کی عمر یہی ہے یہی سے ترویت کی فکر کرنی ہے پیارے نبی کو دیکھی صلوات اللہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کی غلطیوں پر نظر رکھتے تھے شفقت سے آپ اصلاح فرماتے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی حضرت حسن چھوٹے سے بچے تھے اٹھائے وہ موں میں رکھ لیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ بیٹے حسن تھوک دو تھوک دو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم آل محمد صدقہ نہیں کھایا کرتے ہماری لئے زکاة اور صدقے کا مال کھانا حرام ہے کیا مطلب تھا کنفارم تو نہیں تھا لیکن اندیشہ تھا یک شک تھا کہ یہ خجور صدقے کی ہو سکتی ہے زکاة کی ہو سکتی ہے اسی لئے پیارے نبی نے یہ سوچ کر چھوٹا بچہ آئے آپ نے نظر انداز نہیں کیا بچپنی سے تعلیم دی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم آل رسول کے لئے صدقہ کھانا ناجائز ہے عمر بن ابو سلم رضی اللہ عنہ کمسن صحابی ہیں کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں دسترخان پہ کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کبھی ادھر ہاتھ ایک برطن تھا ازل میں ایک برطن میں سب کھانا کھا رہے تھے کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کبھی درمیان میں ہاتھ ڈال رہا ہوں پیارے نبی نے دیکھا کہا یا غلام کہا کے بیٹے سنو سم اللہ کھانے کے عداب سکھلو بیٹے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہ کے کھاؤ وَكُلْ بِيَمِينِكْ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكْ تمہارے سامنے جو ہے برطن کا حصہ وہاں سے کھاؤ دوسروں کی جگہ ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں کُلْ بِيَمَا يَلِيكْ یہ سب چھوٹے بچے ہیں کمسن صحابہ ہیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے شفقت سے سمجھا رہے ہیں تربیت شفقت سے ہوتی ہے پیار سے ہوتی ہے اپنائیوں سے ہوتی ہے انز بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول بچپن میں پیارے نبی کے حوالے کر دئیے گئے تھے فرماتے ہیں دس سال میں نے خدمت کی اور ان دس سالوں میں کبھی ایک مار نہیں کھائی حد تو یہ ہے کہ کبھی آپ نے مجھے اوف تک نہیں کھا بچپن میں کتنی غلطیاں نہیں کرتے بچے بچوں کی غلطیوں کو نظرانداز کرنا ایسی غلطیاں جو شریعت کے معاملے میں نہیں ہمارے ذاتی معاملات میں ہوتے ہیں گھریلوں معاملات میں ہوتے ہیں نظرانداز کر کے محبت سے شفقت سے ان کی تربیت کرنا جو ہے اس کے بڑے اچھے سمرات دیکھنے کو ملتے ہیں اور حضرات ایک بہت بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ صالح اولاد کے لیے نیک اولاد کے لیے اچھی اولاد کے لیے آپ جو بنیادی چیز جو چیز بنیادی کردار ادا کرتی ہے مرکزی کردار وہ ہے ہماری اور آپ کی دعائیں ہماری اور آپ کی دعائیں انبیاء جو ہے اللہ سے جب بھی اولاد مانگتے ہیں صرف اولاد نہیں مانگتے تھے اولاد کی پیدائی سے پہلے ولادت سے پہلے اولاد کی صالحیت کے لیے دعا اولاد کی صلاحیت کے لیے دعا اولاد کی تقویے کے لیے دعا اولاد دینی اہلا نیک اولاد دے متقی اولاد دے تُس سے ڈرنے والی اولاد دے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اولاد کی دعا کر دے رب حبلی من الصالحین پروردگارہ صالح اولاد سے نواز دیکھ ذکریہ علیہ السلام بوڑے ہو چکے ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں مگر اللہ کے در سے مایوس نہیں ہے اولاد مانگتے ہیں اور مانگنے کا صنیقہ دیکھئے فَهَبْلِ مِنْ لَدُنْ كَوَلِيَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنَا لِي يَعْقُوب وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ کہا پروردگارہ اِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي میری ہڈی آنگل چکی ہیں وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ وَشَعِبَا سر کے سارے بال سفید ہو چکی ہیں بڑھا پے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی الگ بانجھ ہیں لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ پھر بھی تیرے دربار سے میں مایوس نہیں ہوں پروردگارہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ وَكَانَتِ مْرَاتِ آقِرَ فَهَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے ایسا وارث دے دے یری سنی وَیری سمین آلی یاقوب جو ایسا بچہ دے دے جو میرے اور آل یاقوب کی وراثتِ نبوت کو برداشت کرنے کا لائق ہو اللہ اکبر صرف اولاد نہیں مانگ رہے ایسا بچہ دے پروردگارہ کہ تُو نے مجھے نبی بنایا میرے آبا واجداد کو نبی بنایا ایسی اولاد دے جو ہمارے آبا واجداد میں جو نبوت کا شرف تُو نے رکھا ہے اس شرف کے لائق ہو اس کے قابل ہو اور میرے بعد وہ بچہ نبوت کے لائق ہو سکے واجعلہ رب رضیہ اور اے اللہ ایسی اولاد دے جو تیری نظروں میں منظور ہو تیرے نزدیک مقبول ہو اور تُو اس سے راضی ہو بھائی دعا بہت بڑی چیز ہے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے دعا کے لئے جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں اپنی اولاد کے لئے دعا کرنا نہ بھولو آپ کی دعا کا بڑا حصہ آپ کی نمازِ تحجد کے بعد ہونے والی دعائیں فرائض کے بعد ہونے والی دعائیں آپ کی دعائیں اپنی اولاد کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں اپنی اولاد کے عقیدے کے لئے ان کی عبادتوں کے لئے ان کی اخلاق کے لئے اللہ سے دعا کرو خلیل اللہ جو دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بد پرستی سے بچا لینا ابراہیم علیہ السلام نماز کے سلسل میں دعا کرتے اور اہل ایمان کے حق میں قرآن نے بڑی پیاری دعا سکھائی اہل ایمان وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے میں آنکھوں کی تھنڈک نصیب فرما ہماری بیوی ایسیوں سے دیکھے تو سکون ملے ہمارے بچے ایسے ہوں ان سے ہمیں زندگی میں راحت ملے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یعنی ہمارے سارے فیملی ممبرز متقی ہو جائیں اور ہم گھر کے سرپرست ہونے کی حصے سے متقی کے امام بن جائیں یہ دعا یاد رہنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ماں باپ اولاد کے حق میں گھر کے ماحول کے حق میں اور ساری دعائیں کریں نہ کریں اولاد کے حق میں صرف اس ایک دعا کی پابندی کر لیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آيُنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا حیرت انگیز تاثیر آپ اپنی زندگی میں ان دعاوں کی دیکھیں اور جہاں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دعا کریں دعاوں سے مدد لیں وہیں ہوشیار رہی آگاہ رہیے کہ آپ کی زبان سے کبھی اولاد کے حق میں بددعا کے کلمات نہ نکلیں بساقات ماں باپ کچھ پریشان ہو گئے اولاد نے کوئی ٹنشن دے دیا جلد بازی انسان کی فطرت ہے جلد بازی میں ماں باپ کی زبانی بددعا کے کلمات نکل جاتے ہیں اور یاد رکھو ماں باپ کی بددعا بہت جلد لگ جاتی ہیں بہت جلد لگ جاتی ہیں اور کل آپ ہی بیٹھ کے رو گے اپنے پیر پہ آپ نے کل ہاری ماری ہے اپنی اولاد کی بربادی کا سامان آپ نے کیا ہے بددعا کے ذریعے سے اپنی اولاد کے حق میں جلدی سے بددعا نہ کرنا نہیں کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پہ بھی بددعا نہ کرو اپنے بچوں پہ اپنی اولاد پہ بددعا نہ کرو اپنے مال پہ بددعا نہ کرو کہ دن اور رات میں کئیسی گھڑیے کئیسی ساتھ ہوتی ہے اس گھڑی میں ہونے والی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے کہیں تمہاری یہ بددعا اس گھڑی میں ہو گئی تم خود اپنی اولاد کی بربادی کا سامان کرو گے دعا کرو ہمیشہ اور اولاد ستاتی ہے سبر کرو دعاوں کا سہارا اللہ رب العالمین توفیق دے گا برحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں میں آج کے اس خدوے میں انہیں چند نکات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی اولاد کو ہم سب کی ضروریت کو اللہ نیک اور صالح بنائیں ہم میں سے جن کی اولاد نہ فرمان اور بگڑی ہیں اللہ رب العالمین ان کا دل پھیرے اور اللہ ان کی اصلاح فرما دے رب العالمین ہم سب کو ماباپ ہونے کی حیثیت سے تربیت کا سلیقہ اور تربیت کا ہنر عطا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ مفکر نہ بھول گیا اعلان ہے ڈیالیسس کا چندہ الحمدللہ تیسری جمعہ عموماً اعلان ہوا کرتا ہے کسی وجہ سے اس دوسری جمعہ ہی ڈیالیسس کا اعلان ہے آپ مہینے کا ایک جمعہ ڈیالیسس کے مریضوں کو دعون دیتے ہیں الحمدللہ اس کا قجد دو لاکھ کے خریب آرہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آج ڈیالیسس کے مریضوں کے لئے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے میں جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و قیرات کو قبول فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نافعنا و یاکم بما فیہی من الآیت و الذکر الحکیم انہو تعالیٰ جواد کریم ملک برعوف الرحیم و رب حلیم